یہ بتائے اللہ نے کہ ہم اپنا پیغام پہنچانے والوں کو اور جو ان کے ساتھ اس بات کو مان لیتے ہیں ہم انہیں بچاتے ہیں یہ ہم پر ان کا حق ہے کہ ہم انہیں بچائیں کیسے کا تو سوال ہی نہیں آنا چاہیے اب جیسے وہ سوال کرتے تھے بن اسرائیل یہ ہم کیسے جیت لیں گے ان سے ماں جنگ ہوگی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے انہیں بستی کو خالی کرا دو کیسے کا سوال نہیں ہے جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری ہو گئی تو پھر انہیں کی ہو گئی یہ بھی فیصلے اللہ کے ہمیں معلوم ہے بتایا جا چکا یہ فیصلہ بھی معلوم ہے اصول کے اللہ کی طرف سے انہیں بچائے جائے گا اور اللہ نے کہا ہم پر پر دے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہارا حق ہم پر ہو گیا کیسے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ کیسے ان کو بچائے جائے گا اور باقی لوگ یہ ہیں وہ عذاب یہ ہیں یہ سخت عذاب کے اندر اوزباللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فصوف یاتی اللہ بقومی یحبوهن ویحبونه الزلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومتالعائن ذالک فضل لا یعطی من یشا واللہ واسع علی آیت نمبر چوون سورہ المائدہ کی چلی آ رہی تھی اور آپ میں سے بہت سے لوگ تفصیلات جانتے ہیں اس میں قوم کی تبدیلی کا ذکر ہے اور قوم کی تبدیلی سے متعلق اور بہت سے تفصیلات جانتے ہیں مختلف موقعوں پر آئی ہیں لیکن یہاں قرآن شریف پہلی مرتبہ یہ قوم کی تبدیلی کی ایک آیت آئی ہے تو اس لئے اس کے ذیل میں کچھ چیزیں اور جو واضح کرنی ہیں یہ پندرہ سو سال ہمیں کاؤنٹ کرنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جب ان کی پیدائش تھے کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں تریپن سال کے تھے جب ہجرت ہوئی فرق یہ تھا اور اس میں سے ہم تریپن ہی گھٹاتے رہے تھے اس پر بہت باریکی سے غور کیا بہت تفصیل کے ساتھ میں تو یہ تریپن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس سال کو شروع کیا ہجری سال کو ان کے دور میں شروع ہوا تو جب شروع ہوا تو وہ زیرو سے نہیں تھا سن ایک ہجری سے تھا محرم سن ایک ہجری ہجرت تو ربیل اول کے مہینے میں ہوئی سال اس کے بعد مقرر کیا گیا پیچھے سے سن تو وہ سن مقرر اور سال مقرر کیا گیا محرم سے وہ محرم زیرو نہیں تھا محرم سن ایک ہجری تھا تو اس لئے یہاں پر ہم یا تو پندرہ سو ایک سے گھٹائیں گے تریپن یا پندرہ سو میں سے باون سال گھٹائے جائیں گے باون سال پورے ہو گئے تریپن وہاں شروع ہوا ہے ربیل اول کے مہینے میں جا کر ہوگا تریپن تو اس میں سے گھٹاتے ہیں چودہ سو سیتالیس کے بجائے چودہ سو اٹالیس ہوتا ہے بس یہ تبدیلی آپ کو پرانی جو کالکلیشنز تھے اس میں ہجری سال صرف بدلے گا چودہ سو اٹالیس جو تبدیلی کا سال ہے اس وقت چودہ سو تیتالیس چل رہا ہے تو اس حساب سے یہ پانچ سال ہی کے قریب باقی ہیں چار اور پانچ سال کے درمیان میں پانچ سال پورے سے کچھ کم دیکھیں اگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ ساڑھے چار سال باقی ہیں آج کی تاریخ سے پچیس پروری سن دو ہزار بائی سے ساڑھے چار سال اور دو تین دن یہ اگر ہم سترہ ربیل اول کو لیں یوم پیدائش بارہ تو صحیح نہیں ہیں پھر بہت سے اقوال ہیں میرے نزدیک یہ زیادہ متمر ہے سترہ ربیل اول تو یہ ڈیٹ آتی ہے انتیس اگست دو ہزار چھبیس سترہ ربیل اول چودہ سو سہتالیس لیتے ہیں تب تو وہ دو ہزار پچیس آتا ہے ستمبر میں سترہ ربیل اول چودہ سو اور تالیس کا مطلب ہوا انتیس اگست اگست ٹنٹی نائن دو ہزار چھبیس یہاں انڈیا کے حساب سے سعودی عرب میں تیس اگست ہوگی لیکن وہ تبدیلی کیونکہ یہاں ہونی اس لئے ہم نے یہاں کی ڈیٹ لی یہاں پر وہ انتیس اگست ہوگی ایک دن کا فرق ہوتا ہے عام طور سے دو ہزار چھبیس اب اس میں اپنا سال دیکھ لیں اور سال سمجھ لیں اور مقرر کر لیں ذہنوں کے اندر اپنے کہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے تو آپ کے پاس کتنا وقت ہے پھر قرآن نے اور حدیث میں بھی یہ دونوں اسطلائے آئی ہیں اولین اور آخرین کی پہلا گروپ جو ہے وہ اس تاریخ سے پہلے اولین کا دور ہے اس تاریخ کے بعد یا جب بھی قوم آئی گی تو وہ آخرین کا دور وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ قرآن کے اندر سورہ سورہ نمبر 56 سورہ الواقعہ کے اندر اولین اور آخرین دونوں کے تذکرہ ہے کہ اولین اور آخرین کو وہ جمع کرے گا ایک متعین دن کا وقت بھی مقرر ہے سب جمع کیے جائیں گے یا نہیں یہ قوموں کا فیصلہ ان دونوں کا اکھٹا کر کے ہوگا ان دونوں قوموں کا جمع کرے گا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کسی ایک میدان میں اکھٹے ہو جائیں گے بلکہ ان دونوں کا اجتماعی فیصلہ جو ہے یہاں دنیا کے حساب سے یہاں جو کہ قیامت آنے والی ہے اس کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ دونوں قوموں کا اکھٹا فیصلہ ہوگا اولین اور آخرین وہ دن بھی معلوم دن ہے یوم معلوم وہ وقت مقرر ہے اور دن معلوم ہے اس کا گرافک ریپسیٹیشن یہ ایسے ہے کہ لال رنگ کی آپ کو لائن نظاری جیسے وقت جا رہا ہے اس میں یہ ٹائم تو ہے پروفٹس ٹائم نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے جو پہلی لکیر ہے پھر یہ وقت میں آگے جا کے 14.40 ہجری آتا ہے پندرہ سو کمری سال کے بعد لیونر ایئرز کے بعد اور یہ دوہدار چھپیس ڈیٹ بھی آپ کو ایسے پیچھے معلوم ہو چکی اس میں یہ پورا پیریٹ اولین کا ہے اور اس کے بعد سے پھر جب تک بھی چلے ابھی اس کا انڈ کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے اس کے بعد کا دور آخرین کا ہے یہ جو اولین اور آخرین ہیں ان دوروں کے اندر ایک کریمی لیئر بھی ہے اولین کے بالکل شروع کے لوگ جنہوں نے پہل کی اور سبقت کی ایسے ہی آخرین کے شروع کے لوگ جنہوں نے پہل کی اور سبقت کی یا ان کو لانے والے جو ہیں وہ بھی انہیں شامل ہوں گے تو قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا اولین میں سابقین کا تذکرہ آتا ہے اس آیت کے اندر قرآن نے کہا وَالسَّابقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجرِينَ وَالْعَنْسَارِ مہاجرین میں جو اولین میں سے بھی پہل کرنے والے تھے سابقین یعنی اولین تو ایک بڑا گروپ ہے اس میں بھی جو پہل کرنے والے تھے سابقین اولین میں سے اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ مہاجرین میں سے بھی انسار میں سے بھی اللہ ان سے راضی ہو چکا اور رضی اللہ عنہ مرادوان ان کے بارے میں یہ بشارت ہے ایسے ہی آخرین میں سے بھی ہوئے سابقین الاولون تھے اولین میں سے بھی پہل کرنے والے ایسے ہی آخرین میں بھی پہل کرنے والے ہوں گے دیکھیں سابقین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ سابقین تو وَسَّابِقِينَ ہی ہیں طبقت کرنے والے اولائق المقربون یہ اللہ کے خاص مقرب لوگ ہوں گے ان کا مقام اس صورت کے اندر اور تفصیل سے بتا ہے اہل جنت سے اوپر ہوگا فی جنات النائم ان کی بھی جنتیں ہوں گی نعمتوں کی نعمت کے باغات لیکن جو عام اہل جنت ہیں ان سے اوپر ان کا مقام ہے یہ سبقت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا سُلَّتُم مِنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلُم مِنَ الْآخِرِينَ اولین میں سے زیادہ ہوں گے یہ کافی ہوں گے لیکن جو آخرین ہیں ان میں بھی ہوں گے کم ہوں گے یہ بھی آپ نے دیکھا تھا یہ ریپرسیٹریشن گرافک اولین کا دور اس کے بعد آخرین کا دور شروع ہو رہا ہے سن 1440 ہے دوہزار چھبس 29 اگرس دوہزار چھبس یہ لائن اس جگہ ہے اب اس اولین میں سے بھی یہ ایک کریمی لیئر سمجھ لیا اولین میں سے پہل کرنے والے سابقین اولین میں کے سابقین اور ایسے ہی پھر آخرین میں کے سابقین پہل کرنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اچھا وعدہ اللہ کا سب سے ہے جو اچھے ایمان والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں لیکن ان میں ان کا مقاب بہت آگے ہے اولین میں سابقین وہ دور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور تھا اور پھر یہ زیادہ ہیں اولین میں سے قرآن نے کہا آخرین میں سے کم نکلیں گے اس درجہ کے لوگ جسے سبقت کرنے والوں میں سابقین میں کی نہ جائے گا لیکن ہوں گے یہ آخرین میں سے جو کریمی لے جارے ہیں شروع کے لوگ ان کا عجر بے پناہ ہے یہ صرف جنتوں میں نہیں ہوں گے اہل جنت سے اور اوپر کے درجے میں ہوں گے جہاں ان کو کہا گیا یہ مقربین ہیں یہ اللہ کے خاص تو یہ تو عجر ہے ان کا جو شروع میں آئیں گے اور ان کو لانے والوں کا کہ یہ اللہ کے خاص مقرب ہوگے جنت اہل جنت سے اور اوپر کے درجے پر یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کو دو جگہ سے گن سکتے ہیں ہم نے پیدائش تے گنا تھا ان سالوں کو اگر ہم جب سے نبوت شروع ہوئی وہاں سے گنے پندرہ سو سال تو چالیس سال چالیس قمری سال یہ تبدیلی آگے بڑھ جائے گی لیکن چالیس قمری سال تبدیلی آگے بڑھ جانے کے ساتھ میں ایک عذاب کی خبر ہے ایک خبر عذاب کی ہے اس کے ساتھ اگر وہ لوگ جو ان قوم کی تبدیلی کے اندر صحیح طریقے سے استعمال ہونے والے ہوں گے اللہ کی نظر میں اللہ تے کرے گا تو وہ لوگ اگر کامیاب ہوتے ہیں اور غیرے کامیاب جب ہوں گے جتنے ریکوائرڈ لوگ ضروری ہیں اتنے آگئے ہوں اور پھر انہوں نے اتنی کوشش کیوں جتنی کی دروت ہے یہ دونوں باتیں شرط تھے ساتھ میں تو یہ اس کی میاد پہلی ہے جو آپ نے دیکھی ابھی 35 اگست 2026 اور اگر اتنے لوگ نہیں ہو سکے اور یا تھے اور انہوں نے جو ان کے کوشش کرنے کا حق تھا وہ نہیں کی تو پھر یہ چالیس سال آگے چلا جائے گا یہ میاد چالیس سال آگے جائے گی چالیس قبری سال میں اس کا خلاصہ کر دوں گا بات کو پہ پھر دونوں حالتوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ میں ان کے کیا حالات ہوں گے فیصلے کیا ہیں ان کے لئے یہ مثال ہے قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ مادہ میں پیچھے گزری ہے انہوں نے اللہ نے کہا حضرت موسیٰ کے ذریعے کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری قوم داخل ہو جاؤ یا قوم ادخلو الارض المقدسة اللہتی کتب اللہ لکم اس سرزمین میں اب تم جاؤ داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی تیہ کر دی اللہ نے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ اپنی فیٹ مت پھیر لینا ظاہر ایسے مرحلے آئیں گے کہ جس سے لوگ فیٹ پھیر لیں گے کہا پھر اپنی فیٹ مت پھیرنا فتم قلیبی خاصرین پیٹ پھیرنے والے بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے بڑے گھاٹے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے پیٹ پھیر لی یعنی خبر پہنچ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بات پہنچ جانے کے بعد یہ اللہ نے لکھ دیا تیہ کر دیا اس کے بعد جن کو پہنچے پھر وہ پیٹ پھیریں گے تو بہت گھاٹا اٹھانے والوں میں سہنے ان لوگوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ کے دور کے قالو یا موسیٰ انہ فیہ قومن جبارین یہ ان میں تو بڑے خطرناک لوگ ہیں بڑے سخت لوگ ہیں اس قوم میں جدر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لئے تیہ کر دی گئی جب تک وہ بستی خالی نہیں ہو جائے گی وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے ہم نہیں جائیں گے وہ نکل جائیں پہلے پھر ہم جائیں گے اس کے اندر پھر داخل ہوں گے جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے لئے لکھ دی اور ظاہر ہے کہ وہ یہ خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے یہ لاکھوں لوگ ہیں جو جا رہے ہیں اور ان کو وہاں رہنا ہے یہ کوئی ایک دن کے لئے نہیں جا رہے ہیں کوئی ویڈیڈ شارٹ نہیں ہے تو یہ جنگ کا اعلان ہے انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے یہ لوگ نکل جائیں اس پر سے جب بستی خالی ہو جائے گی تب ہی جا سکتے ہیں جواب یہ دیا ہے جبکہ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو تمہارے ہی ہو گئی ہے اگر جنگ ہوگی نہیں ہوگی تو تمہیں ملے گی جنگ ہوگی تو تم جیتو گے اس کا مطلب واضح تھا لیکن انہوں نے پھر جواب یہ دیا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا فَإِنَّا مَحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِنَ سَنَا فرمایا کہ اب چالیس سال کے لئے یہ ان سے دور کر دی گئی ان کے اس جواب کے اوپر جو اللہ نے ان کے لئے فیصلہ تیہ کر دیا تھا جو تیہ کر دیا تھا تو وہ تو تیہ ہے لیکن اگر وہ آناکانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت خطرناک لوگ ہیں یہ اور ہم ان سے نہیں ٹکرا سکتے تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان لوگوں کو اس منزل سے چالیس سال دور کر دیا گیا یتیہون فی الارض اب یہ زمین میں بس مارے مارے پھریں گے یعنی حالت بری ہوگی اب ان کی فلا تازعال القوم الفاسقین یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی کہ لوگ افسوس کرنے ساری حدیں انہوں نے کراس کر دی کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور انہیں یقین نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر افسوس بھی مت کرنا وہ مقام ہوگا کہ جس کے اوپر ان کی حالت ایسی ہوگی کہ پھر افسوس ہو جہاں کہ تم ان کے اوپر افسوس بھی مت کرنا یہ ان کو سزا ملے گی اور یہ چالیس سال کے درمیان میں بھی اگر کہیں ہٹنا چاہیں تو اپنی منزل کو نہیں پاسکیں گے اب یہ بہرحال اس میں نہیں ہے تو اس چالیس سال کے دوران لوگ ہوں جو توبہ کرنے والے ہوں ندامت ہوں شرمندگی ہوں تو ان کے ساتھ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا وہ سزاپ سے بچیں گے رہیں گے تو اسی جگہ سب عذاب ایک منٹل ہوتا ہے وہی حالات ہوتے ہیں کچھ لوگ اس میں مطمئن ہوتے ہیں نہیں چاہیے انہیں بڑی بڑی بیلڈنگیں ہیں کچھ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مربر کر جیتے ہیں کٹ کٹ کر جیتے ہیں تو یہ اس میں نہیں ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے پھر ان کو سکون رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن چالیس سال منزل سے دور ہو گئے اور مارے دمین میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی وہی چالیس سال جو ہے وہ یہاں پر ہیں اگر ہم غار حرا سے گلتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ واقعہ اس جیسے حالات ریپیٹ ہو رہے ہیں چالیس سال بعد کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اور دیٹ کیا بیٹھتی ہے وہ دیٹ بھی پہلے کبھی نہیں کی تھی یہ دیٹ بھی دیٹ بھی کلکولیٹ کر لی چالیس سال بعد سترہ ربیل اول سن چودہ سو اٹھاسی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے نکر کر آتی ہے 21 جون دو ہزار پینست یہ چالیس سال بعد کی ڈیٹ ہے اتنے دنوں درمیان میں ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا پھر اب ہم پھر سے کوششیں کر لیتے تو منزل چالیس سال ہی دور کی جائے گی اس چالیس سال میں وہ جو زمین میں مارے مارے پھرنے کا ہے اور افسوس کی حالت ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کی بلکہ ان لوگوں نے کہا ان پر افسوس بھی مت کرنا یہ اتنے اللہ کی نظر سے گر گئے ایک تو ہوتی ہے کسل کاہلی اس کی وجہ سے نہیں لگ سکے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی یقین دہانی پر یقین نہیں کیا جنہوں نے یقین نہیں کیا ان کے لیے تو بہت سخت عذاب اب یہ دیکھئے کہ عذاب کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کی سنت کیا ہے یہ مختلف آیات ہیں پہلے بھی مختلف موقعوں پہ آپ کے سامنے آئیں لیکن اس موضوع پر ساتھ ملانی دوری تھی سورہ عنام آیت نمبر 47 سکس پورٹی سیون کل ارائتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن حل یو لکو اللہ القوم الظالمون کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا ان سے کہو کبھی اس بات پر یہ بھی سوچا کبھی تم نے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑے یا کھلے عام آئے معلوم ہے کہ عذاب آ رہا ہے تو کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی حلاق ہو سکتا ہے اس کو ایک تاجب اور سوال کے انداز میں رکھا ہے یہ کہا کہ ظالموں کے علاوہ کوئی حلاق نہیں ہوگا اس حلاق میں حلاق کا مطلب یہ مر جانا ہی نہیں ہوتا قوموں کی حلاقت جیسے کہتے ہیں وہ قوم بھی حلاقت کے اندر تھی جو بنی اسرائیل فیرون کی غلامی میں تھے یہ سب حلاقت کہلاتی ہیں حلاق عربی میں حلاقت کا مطلب خالی مر جانا نہیں ہوتا ختم ہو جانا تو پھر جو حلاق ہوں گے جو تباہ ہوں گے وہ صرف ظالم ہوں گے یہ عام اصول ہے یہ صرف اس موقع کی بات نہیں ہے قرآن نے اللہ کے قانون بتایا اور اللہ کے قانون ایک کا اصول بتایا اگر عذاب کی شکل اجتماعی عذاب جیسے کہتے ہیں وہ اجتماعی عذاب چاہے قدرتی آفات کے ذریعے ہوں نیشنل کلمٹیز زلدلیں ہیں آندیاں ہیں سیلاب ہیں جب بڑی تعداد جب قومیں حلاق ہوتی ہیں اور وہ چاہے اجتماعی عذاب کسی ظالم کو اوپر مسلط کر دینے کا ہو اور اس نے قوم کی حالت بری کر دی ہو غلامی کی طرح کر دیا ہو یہ سب عذاب ہیں جب اجتماعی ہوتا ہے اجتماعی آفت کو اجتماعی حلاقت کو اجتماعی تباہی کو عذاب کہتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ اجتماعی یہ عذاب جو ہے یہ صرف ظالموں کے لئے صرف ظالموں کے لئے یہ سوال آتا ہے ذہنوں کے اندر کے ظالم دنیا کی ہم ٹرمنالوجی میں اسطلاح میں جب بات کرتے ہیں ظالم تو ظالم تو انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو کچل رہے ہیں اور دبا رہے ہیں وہ ظالم کہلاتے ہیں اور جو کچلے جا رہے ہیں وہ عذاب میں تو وہ ہیں جو کچلے جا رہے ہیں تو جو کچلے جا رہے ہیں وہ کس کس وجہ سے عذاب میں ہیں وہ تو ظالم نہیں مظلوم ہوئے اب اگر مسلمان تمام دنیا میں کچلے جا رہے ہیں اور بری طرح کچلے جا رہے ہیں اور وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی ایک طرح یہ عذاب ہے اور یہ عذاب لگتا رہا ہے اور تمام دنیا میں بڑھ رہا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ صرف ظالموں پر عذاب ہوگا اس کا مطلب وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں ان کو ظالم کہا قرآن میں کہ ظالم یہ ہیں کہ دنیا کے حساب سے جو دبا رہے ہیں وہ کچل رہے ہیں ان کو بھی صدا ملے گی اس کی لیکن پہلے تو اللہ ان لوگوں کو جو ہم یہاں ظالم کہتے ہیں انہیں مسلط کر دیتا ہے ان کے اوپر جو اللہ کی نظر میں ظالم ہیں اور ان کا ظلم جو ہے وہ یہی ہے ظلم قرآن کی استعلاع میں کہتے ہیں اپنے مقام سے ہٹ جانے کو یا کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کو یہ اپنے مقام سے ہٹ گئے امامت کے مقام سے ہٹ گئے دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو لائے گیا تھا یہ اس مقام کو چھوڑ دیا انہوں نے اور ایک لمبے عرصے تک اللہ نے محلت دی یہ اور ہٹتے ہی چلے گئے اس سے اگر کہیں ریوائیول بھی ہوا کہ مسلمانوں کی اصلاح کرو تو وہ نماز روزے کا ہوا خالی وہ تو بہت ضروری تھا انڈیویجنز کے لیے انفرادی طور پر ہر ایک کے لیے لیکن امت ختم ہو رہی ہے اگر وہ دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں نکل رہے ہیں وہ پورا گروہ مل کر جب یہ ختم ہو جائے اس کی فکر بھی ختم ہو جائے ایک بڑی تعداد میں سے اور اولمنگ میجورٹی میں سے عظیم اکثریت میں سے پھر وہ امت ختم ہو رہی ہے تو پھر اللہ کو امت کو ختم نہیں ہونے دینا ہے قیامت تک اس امت کو جانا ہے جو آخر حصول کی امت ہے اس لیے پھر اب یہ لوگ ظالم قرار پائیں گے یہ جو اولین کے آخر کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر پر اللہ کا عذاب عذاب کی سنت کے اندر اسے دیکھئے کہ ان کے بارے میں جسے دنیا والے ظالم کہتے ہیں کہ بڑا انجسٹس ہے بہت دبا رہے ہیں وہ کچل رہے ہیں بڑی نائنصافیہ ہیں کھلی نائنصافیہ ہیں قرآن نے انہیں ظالم نہیں کہا قرآن نے کہا یہ غافل ہیں ان پر حجت پوری نہیں ہے پیغام ان کو پہنچا نہیں ہے یہ بھی اصول بتایا ہے عام اصول قرآن میں کسی ایک سیچویشن کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا اصول ہے کہ تمہارا رب اس کی طرف سے ظلم ہو جائے گا وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اگر وہاں کے لوگ غافل ہوں اگر دعوت کی حجت ان پر پوری نہیں ہوئی ہے اور حجت پوری ہونا خالی اعلان کرنے کو نہیں کہتے دعویٰ کرنے کو نہیں کہتے ایسے پہنچانا ایسے سمجھا دینا کہ وہ سمجھ لیں کہ یہی تو پیس کا اور آمن کا پیغام ہے یہی صحیح ہے چاہے وہ آمن کریں اس کے اوپر مانے یا نہ مانے تو پھر وہ تباہ ہوں گے پھر وہ ظالموں کے فیرست میں آئے میں برسوں سے کہتا رہا میں نے ان آیات کا حوالہ پہلے بھی دیا کہ جنہیں تم لوگ ظالم کہتے ہو انہیں ظالموں کے سچی فیرست میں تو لے آو تو پھر وہ یا حلاق ہوں گے یا قبول کریں گے ان کے پاس راستہ نہیں بچے گا اور وہ اس کا طریقہ صرف یہ تھا کہ دعوت کی حجت پوری ہو جائے پھر وہ چاہے جتنی بڑی اکثریت میں ہو دنیا کے حساب سے چاہے جتنے طاقتور ہوں اللہ نے کہا ہے سور قاف کے اندر ان سے پہلے بہت قومیں ایسی تھیں جن کے پاس بہت پاور تھی انہیں انہیں علاق کر دیا یہ بہت پاور تھی ہمارے محابرے میں تو ہم کہتے ہیں چوٹی کی طرح مسل دیا اللہ کے مقابلے میں تو پھر یہ کوئی مثال ہی نہیں دیا سکتی کہ کتنے حقیر ہیں وہ بہت پاور ہوا جائے اگر وہ ظالموں کے فیرست میں آ جائے تو پھر انہیں علاق کیا جائے گا لیکن یہ جنہیں ہم آج ظالم کہتے ہیں وہ غافلوں کے فیرست میں آ جائے ان پر دعوت کی حجت پوری نہیں ہے ہمارے تو علم والے اہل علم ہی لگا تار یہ دعویٰ کرتے رہے سب ہو گئی ہے سب پر حجت پوری ہو گئی ہے ان سے سوال کیا جائے تم نے کیا کیا یہ دنیا کی خبر دے رہے حجت پوری ہو گئی تو ایک تو تمہیں خبر نہیں دنیا کی براہ اپنا بتاؤ کہ تم نے کتنوں پر حجت پوری کی کچھ گنتیاں ہی بتا دو دس بارہ پندرہ اور یا اعلان کر رہے ہیں کہ سب پر حجت پوری ہو گئی بہرحال ان کی سزائیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور پھر بڑی سزائیں تو ابھی باپن قوم کا اعتماد اٹھ گیا ان کے اوپر سے اب وہ لیڈرشپ ختم ہو گئی کہ وہ کال دیتے تھے اور سب کھڑے ہو جاتے تھے سیاسی پارٹیاں مختلف موقع پر انہیں کانٹیکٹ کرتی تھی کہ بڑے اہم لوگ ہیں اب کوئی نہیں چھو رہا کسی موقع پر کوئی سیاسی پارٹی ان کی روسوائی تو شروع ہو چکی وہ جن لوگوں کو لیڈ کرتے تھے ان کا اعتماد ختم اور دوسرے اور لوگوں کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت تھی وہ اہمیت انہوں نے ختم کر دی یہ روسوائی سٹارٹ ہو گئی جو یہ کہتے تھے کہ سب حجت پوری ہو گئی اور لگے تھے ان چیز بجائے اس کے کہ ادھر اس کی کوشش کریں وہ لگے تھے اور طرح طرح کے ان مسائل کے اندر کہ جن سے امت کو اور لقصان کو ہیتا چلا گیا وہ جیسے جیسے سولیشن دیتے چلے گئے اور جہاں جیسے جیسے لیڈ کرتے چلے گئے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی سنت ہے یہاں پہ اس آیت میں بھی اصول دیکھ گیا سورہ اعنام کی آیت نمبر ایک سے کہتے ہیں سکس ون تھاٹی ون میں یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب تک حجت پوری نہیں ہو جاتی انہیں غافلوں میں اللہ کاؤنٹ کرتا ہے وہ ظالم نہیں کہلاتے اور اگر انہیں سزا دے دے انہیں بستی کو حلاق کر دے ان پر عذاب لے آئے تو پھر یہ تو اللہ کی طرف سے ظلم ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کرتے اور اصول بتایا دیکھیں سورہ نمبر 26 کے اندر سورہ 26 کے اندر سورہ شعرہ آیت نمبر 208 اور اس کے بعد 209 ہم کسی بستی کو حلاق نہیں کرتے جنہیں تم ظالم کہتے ہو ہم کیسے ان کو حلاق کر دیں جب تک ان کو وارننگ دینے والے نہیں ہو وارننگ پوری نہیں دی جا چکی ہو جائے ان کو ان کے انجام سے خبردار نہیں کیا جا چکا ہو اس وقت تک ہم کسی بستی کو حلاق نہیں کرتے وہ جنہ ظالم کہہ رہے ہیں حلاق کی طرف سے ان کے لئے حلاقت کے فیصلے ابھی نہیں ہیں ذکرہ وما کننا ظالمین اور تم خوب یاد رکھو یہ تمہارے یاد دھیانی کے لئے ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں یہ تو ہماری طرف سے ظلم ہو جاتا ہے جیسے سپسی آیت کے لئے تو پھر ہم جب تک وہ وارننگ کا عمل پورا نہ ہو جائے سب تک وہ وارننگ پہنچ نہیں جائے تو ان کی استعمائی حلاقت نہیں ہوگی سورہ تعاق کے اندر دیکھی آیت نمبر 31 میں اسی بات کو اور دوسرے انداز میں کہا ہے سورہ نمبر 20 آیت نمبر 134 اگر ہم عذاب لیاتے اس سے پہلے حجت پوری ہونے سے پہلے اور حلاق کر دیتے ہونے کسی عذاب سے تو ان کے پاس یہ کہنے کی انصاف کی باتی ہے کہ ان کے پاس پھر یہ کہنے کی گنجائش ہوتی اگر ہم اس سے قبل حلاق کر دیتے کہ کوئی وارننگ دینے والا بھیجتے رسول بھیجتے پیغام پہنچانے والا بھیجتے اس سے پہلے ہم حلاق کر دیں تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس آپ نے کیوں نہیں کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیا اب رسول اسے بھی کہتے ہیں نبی نہیں کہتے ہیں قرآن میں نے نبی لفظ استعمال نہیں کیا لیکن رسول لفظ جو ہے ان لوگوں کے لئے جو بھی پیغام پہنچائے وہ سب رسول ہیں رسول کے رسول وہ اللہ کے رسول تھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی پیغام پہنچانے والے کو ہمارے پاس آپ نے بھیجا ہوتا تو ہم پھر ہدایت قبول کرتے ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ضرین اور رسوہ ہو جائیں تو یہ ان کو کہنے کی گنجائش ہوتی اگر ہم اس سے پہلے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں یہ اس قوم کے لئے کہا جا رہا ہے اس وقت آج کے دور میں جیسے آپ لوگ ظالم سمجھتے ہیں تو اللہ کے نظر میں وہ غافل ہیں اور اللہ کے نظر میں ظالم وہ ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں سورہ انبیاء کے اندر دیکھئے آیت 11 قصول ہیں یہ سارے اس سے پہلے کی تاریخ بتا کر قصول کو وعدے کیا ہے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ قَانَا ظَالِمَةً وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور بستیوں میں سے جو ظالم تھی اسے ہم نے کچل دیا بالکل اللہ کے قانون میں ظالم اللہ کی نظر میں کون ہے ان کو بالکل کچل دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک دوسری قوم جو ہے بعد میں آنے والی ایک دوسری قوم کو لائے جائے گا ہم نے یہی کیا اور دوسری قوم کو پھر ہم لائے اس سے پہلے جب یہ ایسے ہو بڑی اہم بات ہے کوئی یہ سوچے کہ میں تو آسٹریلیا بھاگ جاتا ہوں حالات ایسے آ رہے ہیں میں ریڈر چلا جاتا ہوں جیڑ تو جا بھی نہیں سکتی پیسے والے سوچیں ذرائے والے سوچیں کہ ہم نکل کے چلے جائیں یہاں پر تو حالات بڑے برے جا رہے ہیں اللہ کی عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا چائے جاں چلے جائیں اصل میں عذاب تو پوری دنیا میں یہاں بہت سخت ہے لیکن یہاں سے جو بھاگیں گے وہاں پر بھی زیادہ سختی ہوگا بھاگ نہیں سکتے کہا کہ یہ ہوا پہلے جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آرٹ پائی تو لگے وہاں سے بھاگنے زمانحال نے ان کو پکڑ لی عذاب نے اور اس کو قرآن نے ایک لٹری انداز میں کہا ہے کہ بھاگو مد یہ ایسا نہیں کہ اللہ کی آباد ان کو آئی بلکہ ان حالات نے پکار پکار کہاں بھاگ رہے ہو بھاگو مد اب وہیں لوٹو جہاں تم عیش کرتے تھے اور انہی گھروں میں جاؤ اپنے تاکہ تم سے پوچھا تو جائے سوال تو کیا جائے بھاگ جاؤ گے تم سے کیسے سوال کیا جائے گا تو یہ حالات نے کہا کہ بھاگ نہیں سکتا کوئی یہ اس کو لٹری زبان کے اندر قرآن نے بڑے دیو انداز میں رکھا ہے تو وہ پھر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی بے شک قبول کریں گے پھر جائیں گے کئی بھاگ کر بھی نہیں بچوائیں گے کہیں گے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے لیکن اس وقت پھر سکول کرنے سے تاکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اصول بتایا قرآن میں کہ عذاب جب آتا ہے گہوں کے ساتھ ذن بھی پستا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے کہ جو قوم پر ان کو ان کا عجر ملے گا حدیث میں بھی ہے جب ان کے ذاتی عامال کاجر ملے گا یہ سورہ انفال کی بڑے اہم آیت ہیں آیت نمبر پچیس ایٹھ ٹوئنٹی فائیٹ وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِبَنَا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اس تباہی سے ڈرو فِتنے سے ڈرو بچو جس کی تباہی صرف ان لوگوں تک نہیں رکے گی جو ظالم تھے گہوں کے ساتھ گنبے پس جائے گا انہوں نے نکل کر کچھ کوششیں کیوں نہیں کی کچھ لوگ صحیح سمجھتے تھے بات کو انہوں نے حق ادا کیوں نہیں کیا یہ اتنے قصوروار نہیں تھے لیکن وہ بھی جائیں گے ساتھ صرف کوششیں کرنے والے بچے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر ونزیرو تھی اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا سمہ لنجی رسولنا بلدین آمنون قذالک حقا علینا لنجی المؤمنین اور پھر ہم نے یہ کیا کہ اپنے رسولوں میں سے رسولوں کو بچایا ہمیشہ جب جب بھی ایسے موقع آئے جب اللہ کا عذاب آنا تھا جب کسی قوم کے اوپر جن پر حجت پوری ہو چکی تھی اب حجت تو سب سے پہلے آپ لوگوں پر پوری ہوئی اس کو ذہن میں رکھئے گا میں پہلے بھی توجہ بلاتا رہوں ہم نے اپنے رسولوں کو بچایا ہمیشہ اور رسولوں رسولوں نے جو پیغام پہنچایا اس کے ماننے والوں کو بچایا جنہوں نے یقین کیا سمجھا وہ چاہے مسلمان کہلانے والوں میں سے وہ چاہے غیر مسلم کہلانے والوں میں سے وہ جو پیغام لے کر گئے اللہ کا انہوں نے پہنچایا پہنچانے کا حق ادا کیا یہ اللہ نے پھر سنت بیان کی اس کے اندر ٹین منزیروں تھے سورہ یونس آیت ستین کہ ایسے ہی ہوگا ہمیشہ قضال کا اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو آگے بچا ہے حقاً علینا یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم بچا لیں لوگ کرتے ہیں سوال اس وقت تو سب ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے کہہ دیا رسول سے وہی آتی تھی کہہ دیا جاتا تھا اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ تو بستی چھوڑ جاتے تھے پہلی بات تو بستی چھوڑ جاتے تھے جب تو وہ عذاب اس طرح کے عذابوں کی بات ہے وہ جس کے اندر سب ختم ہو جاتے تھے لوگ جانا عذاب صرف وہ نہیں ہوتا جس میں سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں زلط اور رسوائی کا عذاب جو مسلط کر دیا جاتا ہے وہاں تو لوگ مکس ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا ان کو نکال لیا جاتا ہے کیسے بچائے گا اللہ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کاسمو پولٹن نیچر ہے پوری دنیا کی سب مکس اپ ہو کر رہے ہیں ہر جگہ ان میں سے کون کہاں نکلے گا اب یہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کا قانون ہے کہ کیسے ہو کن کو کیسے بچائے جائے گا لہذا ان کا ہے یہ ایسے ہی ہوگا حقاً علینا یہ ہم پر واجب ہے یہ حق ہے ہمارے اوپر حق ہے ان کا کہ ہم انہیں بچائیں ننجل مؤمنین وہ جو سچے ایمان لانے والے ہیں ان خبروں پر ایمان لانے والے ہیں اس کے مطابق ایمان خالی کوئی چیز نہیں ہوتا ماننا اس کے مطابق عمل کرنے گا ہم ان کو نجات دیں ہم اسے عذاب سے بچائیں یہ ہم پر واجب ہے اب اللہ کیسے اسے پورا کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے یہ سیریز یہاں تک ضروری تھی ان ساری باتوں کو سمجھنا جاننا جس میں سے اکثر آپ جانتے تھے پہلے سے جو یہاں موجود ہیں لیکن بہت بڑی تعداد تک نہیں پہنچی اور ایک درس آگے کے لئے ریکارڈ ہو جائے گا پہلی آیت آئی ہے قرآن میں سورہ مائدہ کی جہاں قوم کی تبدیلی کا تذکرہ تھا اس لئے کہ ان میں سے وہ جو ایمان لانے والوں کی صفات ہیں نکلنا اللہ کے دین کے لئے اور پہنچانا اور بھی بہت سی چیزیں بتائی گئیں وہ ان میں سے ختم ہو گئی ہوں گی جو اولین تھے ان کے آخر کا دور اب یہ یہاں پر انسائی یہ جتنی بھی ابھی تک کا ڈسکیشن ہے اس میں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دو سیچویشن ہیں پہلی تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار ہوئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہم اس منزل کو سر کرنے کے لئے جاتے ہیں اور جو اللہ نے تیہ کر دی ہمیں بتا دیا ہمارے میں یہ لکھ دی وہ اگر اتنی تعداد میں ہیں کہ یہ کر سکیں تعداد ہم نہیں جانتے لیکن آج کے دور کے اندر طرح طرح سے ہم ہمارے پاس آقنے ہیں آداد اور شمارے کہاں کتنے لوگ ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں کتنے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کتنے دنوں میں یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھیں اب تو گوگل کیا اور آپ نے کہ کس داؤں میں کتنے لوگ رہتے ہیں کس کمیونٹی کے رہتے ہیں تو جو کچھ بھی اس کے لئے جیتنے ریکوائرڈ لوگ چاہیے اس کو ہم جیسے جیسے وقت آگے بڑھا ہم ایسیس کرتے گئے وقت اور آگے بڑھا سپیٹ سلو جاری تھی مختلف اس کی وجوہات ہیں پھر ٹارگٹ بڑھا کہ نہیں اب تو اور زیادہ لوگ چاہیے بات تو چلی تھی اور بہت پہلے سے تیس سال پہلے سے بہت سال تقریباً دس سال تک جگہ جگہ میں یہ کہتا رہا اور شاید مسلمانوں کے بہت بڑے حصے کو انٹیلیکچولز کے پڑے لکھے لوگوں کے کم پڑے لکھے لوگوں کے خواتین ہیں اس کے اندر عورتیں ہیں مرد ہیں علماء ہیں سب تک میں نے یہ بات پہنچائی کہ دیکھو تم پانچ لوگوں تک خجت پوری کرنے اور پیغام پہنچانے کے کہ میں جاری لیلو تو یہ تو چار پانچ سال کی بات لیکن بہرحال یہ لوگ سنتے تھے ہاں کہتے تھے سر ہلاتے تھے سمجھ میں آجاتا تھا عمل نہیں ہوا کسی جگہ وہ جو قائدین ہیں وہ بھی ہاتھ ہلا وہ بھی سر ہلاتے تھے یہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ تو بالکل سیڈی سیڈی سی اگلیوں پہ گینی ہوئی بات ہے وہ بھی سر ہلاتے تھے ہاں کہتے تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسے اپنا ٹارگیٹ نہیں بنایا اب یہ بالکل ہم اس آخری مارجن کے اوپر آگے کہ جہاں اب چند سال چار پانچ سال باقی اب ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ گئی ساری بھیڑ کو نہیں آنا ہے وہ ساری بھیڑ کے لئے تھا اور بات تو یہ ہے کہ وہ ساری بھیڑ اگر مان جاتی اور کھڑی ہو جاتی تو پھر قوم کی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو پھر ابھی اولین اور آگے تک جاتے اللہ کے نوشتے میں ایک چیز ایسی تھی اللہ کے اسٹیمیٹ کے اندر کہ یہ بس یہ یہی تک جائے گی بلکہ ان کو تو اور لیز اور مولت دے دی گئی اصل عذاب تو شروع ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار سال بعد لیکن اب یہ تو خالی اقلید و مولت دی گئی ہے یہ مولت کا وقفہ بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ نہیں سمجھتے ان پر حجت پوری ہو گئی سب کے اوپر انہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو کتنا آسان سا کام ہے لیکن ان کی نہیں آیا سمجھ نہیں سمجھ میں آیا اور پھر نہیں کیا ہے اور پھر کوئی اس پر کسی نے توجہ نہیں دی اپنی سیاست ہمیں قبضے کی سیاست ہمیں لگے رہے اپنے نام اوچہ ہونے میں جگہ جگہ کس کا اسٹریٹ اف ہو چاہو کون کیسا بیان دے یہ توجہ ساری ادھر رہی کس کے اوپر کس مدلسے پہ اور کس اسٹریشن پہ کس کا کنٹرول دیادہ ہو جائے ساری توجہ اس طرف رہی تو پھر اب لوگ تو رہ گئے تھوڑے سے پھر وہی سین ہے یہ آخر دن کے آنے کا کہ جب اولین میں سے لوگ نہیں مانیں گے یا نہیں آئیں گے اس راستے کے اوپر جو امت کا اصل مقصد ہے تو پھر تھوڑے سے لوگ ہوں گے اب یہ تھوڑے سے کتنے ہوں یہ ہمارے اسٹیمیٹ پر ہم کرتے رہے اسٹیمیٹ اسے اپنی سمجھ کے ادبار سے بہت میں نہیں ہو سکے لوگ جب نہیں ہو سکے تو پھر اب اسٹیمیٹ اور بڑھ رہا ہے ابھی وقت باقی ہے اور ابھی بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ گیٹیبل تارگٹ نہیں ہے یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ زیادہ بڑی بات ہی نہیں ہے کہ اگر ہم ہر زلے سے ہم چاہیں کہ دو سو لوگ ہمیں مل جائیں یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے ہر زلے سے دو سو لوگوں کو ملنا اگر لوگوں کی ساری باتیں سوچ جائیں یہ تو زیادہ بڑی بات نہیں ہے یہ صرف لوجک کے حساب سے لیکن لوگ ایسے ہو گئے کہ جو سر ہلانے والے ہیں وہ بھی نہیں آتے اور ورنہ اکثر تو ہے وہ اسے مانتے ہی نہیں سی رہتے ہیں اور ایسی بہت بڑی تعداد ہے جن کے خوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہتے ہیں بلکل صحیح ہے کچھ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ایک ذرا سے ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے کے حالات ہیں اس میں ذرا سے ڈھیل ملتی ہے تو ایک دم تیارے رہے وہ سب کچھ نہیں ہو غلط سمجھا تھا بلاوجی دن کی بات ہے کچھ نہیں ہوگا ذرا سے کسی جگہ ڈھیل دیکھی اس الیکشن میں فلا جگہ تو یوں ہوا رہے اب تو پھر پیٹ ہی دیں گے نہ صاف کر لیں گے پھر کسائی ہوتی ہے اب جب یہ ایٹیچوٹ رہے لگاتار یہ تارگیٹ زیادہ چاہیے لوجک کے حساب سے تو تارگیٹ بہت بڑا نہیں ہے لیکن بات یہی ہے یہ عذابی اسی لیے کہ وہ چیز ذہنوں سے نکل گئی ہوگی پھر بات اتنی صرف نہیں ہے کہ کتنے لوگ چاہیے بلکہ وہ لوگ اس کو ٹاپ پرائیلٹی پر اپنی ترجیحات میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ ہماری پہلی ہیٹ پر آئے رہی تھی اس کے لیے تو چھوڑ دیں گے بزنس بھی چھوڑ دیں گے پیسے بھی لٹا دیں گے گھر بھی چھوڑ دیں گے زمینیں چھوڑ دیں گے اپنی جائدادیں چھوڑ دیں گے کس نے دیا تھا تو اللہ کے دیا ہوا ہے نا لے کر آئے تھے کہیں سے اپنے گھر سے لائے تھے گیا اور پھر آگے چھن جائے گا بات یہ کہ یہ اپنی وہ ساری چیزیں جو بڑی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں یہ تو بڑی بھی چھوڑ دیں گے اگر موقع آئے تو یہ اسی لیے تو ہے یہ جو آزمائش ہے اسی بات کی تو ہے جہاں کہا اللہ نے تم تو خالی ہاتھ آئے تھے ہم نے تمہیں دیا بہت کچھ ہم نے دیا نا اللہ نے دیا نا تمہارے پاس نہیں تھا اللہ نے دیا اسے اپنا سوچ لے لگے اچھا اپنے ہی ہو جو اس کا دیا ہوا ہے اس نے کہا اچھا اسے بیش دو جنت خرید لو اور بیش دینے کے بعد پھر کسٹوڈین بھی بنا دیا اپنے ہی پاس رکھو لیکن جب ضرورت پیش آئے تو پھر چھوڑ دیں نا اسے اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو تب تک اپنے پاس رکھو اس میں سے خرج بھی کرتے رہو لیکن اب اگر منٹیلیٹی ہوئے کہ ہماری کمائی تھی اور پھر باقی چیزیں تھے بات کو پہلے تو اسے سمال لیں ہم اگر پوزیشن یہ آ جائے تو پھر جنت کا وعدہ کیسا تو پھر وہ تو سعودہ ہی کینسل سمجھتے رہے چاہے جس کے ہم تو لا اللہ کہنے والے ہوں نمازیں پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں بھی یہ تو تیہ اللہ کیا ہوگا میں نہیں ہوں تیہ کرنے والے میں اپنی ذات کے لئے تیہ کر سکتا ہوں کہ جتنا مہرے اندر صلاحیت ہے اور جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یہ آپ میں سے ہر ایک کو سوچ رہا ہے جو تھوڑے سے لوگ ہیں انہیں سوچ رہا ہے باقی فیصلے پھر اللہ کے ہوں گے میں تو کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا سوچ رہا ہوں اس نے مانا کہ یہاں یہی لوگ تھے جن کو اب آخرین میں شامل کر لیا جائے ان کے بارے میں یا تو اب یہ دو سین ہیں یا تو تبدیلی ابھی ہوئی دوہزال چھبیس میں جس کی تاریخ بھی آپ کے پاس اب تو دیٹ آگئی کیونکہ یہ کہا کہ نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد اندرس اگرس دوہزال چھبیس تو یا تو یہاں پر تبدیلی یہاں پر آئی اور اگر آ جاتی ہے کامیابی ملتی ہے تو دنیا کے ادبار سے بھی ان کے بہت اوچھے مقام ہوں گے جس قوم کو ہدایت ملی ان کے ذریعے ان کو تو سب سے اوپر رکھیں اپنا سب کچھ لڑا دیں گے ان کو دنیا کے ادبار سے بہت اوچھا رکھیں گے عزت بھی ملے گی مال و دولت بھی رہ رہا باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے ان پر سے وہ جو ستانا ہے وہ جو ظلم کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ کیاں اپنا حساب دیں گے کہ تمہیں جس کام کے لئے بھیجا گیا تھا وہ تم نے نہیں کیا وہ حساب ان کے آلہ کیا ہوگا یہاں اس درجے کی زندگی اپنی رکھیں گے دوسرا سین جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نہیں ہو پاتی تبدیلی اب اس کے قصور وار جو گی ہو جو قصور وار ہوں گے وہ تو صدا کے مستحق ہوں گے ہی اور سب سے اعداد سب آکے وہ لوگ مستحق جنہیں آنا چاہیے تھا یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ چالیس سال کا وقفہ بتایا وگر تبدیلی وہ چالیس سال آگے چلی گئی تو اس میں یہ بتائے اللہ نے کہ ہم اپنا پیغام پہنچانے والوں کو اور جو ان کے ساتھ اس بات کو مان لیتے ہیں ہم انہیں بچاتے ہیں یہ ہم پر ان کا حق ہے کہ ہم انہیں بچائیں کیسے کا تو سوال ہی نہیں آنا چاہیے اب جیسے وہ سوال کرتے تھے بنی اسرائیل یہ ہم کیسے جیت لیں گے ان سے ماں جنگ ہوگی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے انہیں بستی کو خالی کرا دو کیسے کا سوال نہیں ہے جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری ہو گئی تو پھر انہیں کی ہو گئی یہ بھی فیصلے اللہ کے ہمیں معلوم ہیں بتایا جا چکا یہ فیصلہ بھی معلوم ہیں اصول کے اللہ کی طرف سے انہیں بچائے جائے گا اور اللہ نے کہا ہم پر پر دے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہارا حق ہم پر ہو گیا کیسے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ کیسے ان کو بچائے جائے گا اور باقی لوگ یہ ہیں وہ عذاب یہ ہیں یہ سخت عذاب کے اندر وہ چالیس سال اس میں گدریں گے اور چالیس سال کے بعد پھر قوم بدلے گی دنیاوی اسباب کی میں صرف بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیسے بدلے گی وہ تو اس ظلم کے دنوں میں کہیں کام تو کرنے نہیں دیا جائے گا پھر کیسے بدلے گی یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی نا جیسے درست جا رہا ہے اسے زیادہ سننا شروع کر دیں چیزیں لوگوں تک آتی چلی جائیں خاموشی سے لوگ کچھ اور بہت سے پہنچانا شروع کر دیں یہ سب اپنی جگہ لیکن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ خود انہیں تباہ کرنا شروع کر دے گا اب کہیں پر اگر لنچنگ ہوتی ہے تو یہ تو عادت پڑھ گی موں کو خون لگ گیا وہ پھر گھروں میں بھی ہے اور شروع ہو گیا گھروں میں پھر یہ نسلیں جتنی ہیں ان کی وہ ماں باپ کی اولادیں نہیں ہوں گی وہ جو آپ بڑا فخر کرتے ہو اپنی اولادوں پہ یا آپ نے یہاں کے یوت کے اوپر کہیے دیکھو خوب ستاہ رہے ہوں خوب یہ تو بالکل تیتر بیتر ان کا پورا دھانچہ ہو جائے گا آج اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمیں فکر نہیں مہنگائی بڑھ گئی یہ تو سب ہمیں تیاغ کرنا ہے یہ اتنے پاگل ہو جائیں گے اتنے کہ پھر بھموڑیں گے انہی کو ان کے ذریعے انہیں سزائے دلائی گئی وہ خود تھوڑی بچیں گے سزا تھے خود تباہ ہو جائیں گے اور پھر ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ راستہ صحیح نہیں تھا اور پھر وہ جب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں تب حق کیا تھا وہ کانوں میں پڑتی رہی انہی کے لوگ پھیلائیں گے آگے ہو پھر وہ تبدیلی آئے گی چالس سال کے بعد یہ تو سزا ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے گی اور ان کا پورا سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بھائی بھائی کا نہیں بچے اب بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب پیسموں کی بات آتی ہے تو بھائی بھائی دشمن ہو جاتا ہے بڑوارے کے جب بات آتی ہے تو بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں جانی دشمن ہو جاتے ہیں یہ بات جب بڑھ جائے بہت جہاں پر صرف یہ ہو کہ یہ لوٹ مار والے بیداج بن گیا تو یہی یوتھ بڑے ہوں گے ان کی اور مسئلیں جتنی ہیں وہ اسی باہل کو دیکھیں گے وہ جو ان پالیسیز کو خوشی خوشی ایکسپٹ کرتے چلے گئے کہتے ہیں اس کی طرف میں آنکھیں بند کر کے پورا معیشت تباہ ہو رہی ہے ساری ایکانومی تباہ ہو رہی ہے وہ جو اسے قبول کرتے چلے گئے لیکن ہمیں تو انہی کے ساتھ میں رہنا ہے یہ تو سب دل جائیں گے کرش ہو جائیں گے ایکنومکیلی بھی تباہ ہو جائیں گے پھر ہوش آئے گا کہ یہ تو اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ جہاں رہا ہے اکیس سال رہا ہے اس سے آگے چلا نہیں خود ٹوٹ جاتا ہے جب فیشت میں آتا ہے تو دوسروں کو کچلا انہوں نے پھر وہ خود ہی ٹوٹ جاتی پھر عوام جن عوام کو انہوں نے نیشنلزم کے نام پہ چڑھایا تھا فیشت میں نیشنلزم کے نام پہ چڑھایا جاتا ہے ایکسٹریم نیشنلزم بس یہی دھرتی جو ہے ہماری سب کچھ ہے ہمارا دیش ہمارے لئے سب کچھ ہے پھر اس کے بعد جنہیں وحیق مخالف ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے خود بخود اپنے بوشتے کو چل جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ رہ چلتا نہیں تاریخ میں ابھی تک اکیس سال زیادہ سے زیادہ رائے جہاں فیشت میں رائے اس سے زیادہ نہیں چلا یہاں چالیس سال چلے گا لیکن نہیں رہ سکے دا آگے شارٹ یہ بھی قوموں کی تاریخ میں بہت شارٹ ہی آفوائے وہ جن پر عذاب گزر رہا ہوں ان کے لئے تو ایک ایک دن بڑا سخت ہوتا ہے پھر وہ چالیس سال بہت ہوتا ہے اب سین جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بچایا جائے گا اس عذاب سے باقی لوگ پھر اس کے اندر عذاب میں رہیں گے وہ پھر چالیس سال بعد پھر تب دن ہوگی اس کی بھی ڈیٹ آگئی ہے بتا دیا آپ کو اکیس جون اکیس جون دو ہزار پیاس یہ آیت سور مائدہ کی آیت نمبر سفٹی فور یہ تبدیلی قوم یہ قرآن میں واضح جب جن جگہوں کا کہا گیا ہے وہ پہلی آیت تھی اس سے متعلق ہے جتنی تفصیلات متفرق ادھو در مختلف موقعوں پر آپ کے کانوں میں پڑی ممکن ہے ان میں سے کچھ نہ پڑی ہوں کانوں میں اکتو سب میں نے یہاں پر اکھٹا کر گیا تھا مگر زندگی رہی تو پھر آیت سفٹی فائد سے آندہ چلے گی آندہ آفتے سبحانہ ربی کب دلگی سلام 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 موسیقی